السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاہو سلام علیہ عبادہ اللہین استفعہ محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ایک اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں سنہ خان نے بولی ووڈ کو الویدہ کہا چھوڑ دیا ایک سال پہلے دنگل گرل زائرہ وسیم نے فلمی دنیا کو بولی ووڈ کو الویدہ کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اسلام کے اندر یہ سب چیز صحیح نہیں ہے تو پورا بولی ووڈ ان کے خلاف ہو گیا تھا ابھی سنہ خان نے بھی فلمی دنیا کو الویدہ کہا ہے چھوڑ دیا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے دماغ میں اب یہ بات گھوم رہی ہے کیا دولت عزت شہرت اسی لئے انسان دنیا کے اندر آیا ہے یا پھر مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے ٹوٹ میں اس نے لکھا آج میں زندگی کے جس اہم موڑ پر ہوں میں فلم انڈسٹری سے جری ہوئی ہوں مجھے شہرت دولت عزت ہر چیز ملی ہوئی ہے مگر میرے دماغ میں اب یہ بات گھوم رہی ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے دولت شہرت کا معنی ہے کیا بے سہارا بے آسرا لوگوں کی خدمت کرنا نہیں ہے انسان کے موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا میرے مذہب سے مجھے یہ ملا ہے یہ دنیا کی زندگی اس لئے ملی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی جائے دنیا میں انسان اس لئے آیا ہے کہ وہ اوپر والے کے بتائے ہوئے طریقے پچھلے آگے وہ لکھتی ہے کہ اب میں فلمی دنیا کو چھوڑ کر ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں لگانا چاہتی ہوں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں اس لئے آپ لوگ میرے لئے دعا کریں ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں اور ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمالے اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو توبہ کر لے ایک حدیث میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سورہ ابن نمائدہ کتاب الزود حدیث نمبر 4251 ہر آدمی گناہگار ہے بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ توبہ استغفار کرے آپ دیکھئے گودی میڈیا کا کیا ہوگا سائرہ وسلم نے جب ایسا کہا تھا تو پوری گودی میڈیا اس کے خلاف ہو گئی تھی اب ایسا نہ ہوگی گودی میڈیا ایسے ہو جائے ابھی دیکھئے بولی ووڈ سوشانگ سن راج پود کے مسئلے میں پھسا ہوا ہے ڈرگ کا اٹھا کہا جاتا ہے اس لیے میڈیا کے لیے کہ وہ صحیح بات بتائے اللہ صحیح تفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ